اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو امام محمد بن حمل رحمہ اللہ سے کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمائے بیٹا تلک امت قد خلط لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عم ما کانو یعملون تو سرکار فلر روک جو بیٹا وہ لوگ تھے جو گزر گئے جو اچھا کیا ان کو ملے گا جو برا کیا ان کے سر پہ پڑے گا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے یہ ہے اس کا صحیح جواب جو قرآن نے دیا ہے تو ترجمہ ہی بدل دیا یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی ان کے نیک مال تو وہ ان کے نیک مال ان کے لیے تھے ہم بسے کر رہے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمد سے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا انہوں نے پگڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا کہ مجھ سے تھوڑا ہی پوچھا جائے گا مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری اور وہ واضح سوالات ہیں جب نبیل اسلام آپ کو دھرا رہے ہیں وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیعت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر المستقل حاکم میں صحیح سمجھ کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4712 کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص پوری زندگی حجرِ اسفت اور مقامِ عبرہین کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے ہیں اور روزیں رکھتا رہے ہیں اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہلِ بیعت کا بخص اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزق میں داخل کرے گا اگر اہلِ بیعت کا بخص نمازوں کے باوجود اور عام نمازیں نہیں حجرِ اسفت اور مقامِ عبرہین کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزق میں لے جا سکتا ہے تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا ایک کھڑیے کھڑیے بند کرو یہ وہ مباحث ہیں جن کو چھڑ کر خلجان بڑھے گا فائدہ کوئی نہیں ہوگا بشر تھے ان سے غلطیاں ہوں کوئی وہ نبی نہیں تھے معصوم نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کے غلطیاں کو معاف کر دیا ہے تو میں اب یہاں دوبارہ ان کے غلطیاں کو کھڑوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلطیاں کو بیان کرو یہ بہت بری بات ہے اس کا فکی والا جواب یہ ہے وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی بھی ہے تو رمضان شریم میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعہ پڑھاتے ہیں ختم کریں غزوہ عوض پہ ختم کریں ملاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں نبیل اسلام پیدا ہوئے تھے فوت ہو چکے جنتوں میں زندہ ہیں لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہیں ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے بھائی بھی پیغمبر ہے لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ایک گستاکی ہو گئی ہے آدھا کہنا پوچھا رہی جائے گا انہوں کا بالکل ہی پوچھا جائے گا تو انہوں سے صدح چکے نہ سٹھا جائے گا بغیر پوچھے ہی دو زکیس موسیقی